سب سے پہلے تو ہم پاکستان وارٹرینڈ پاور پیغامین انفیڈیشن سوبہ سن اور بلخصوص جن کو فور پیغامین انفیڈیشن کے عودے دران کی جانب سے ہیدر آباد پریس کلپ کے تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں کے پیدل سے شکل گزارے آج کی جو ہماری پریس کانسل کا مطلب ہے کہ سوبہ سن کے اندر لاخڑا پاور سن پیغامین انفیڈیشن جو کہ ایشہ کا اور پاکستان کے پہلا انیس سو پچھانوے میں سولہ اربلے کا پاور پیغاملہ لگا تھا کوئلے پہ ڈیٹھ سو میگا وارٹ کا یہ پاور پلانٹ ہے اور تین چینیز مشین ہے اور ایک مشین پچاس یونٹ کی ہے تو اس کے ڈیٹھ سو میگا وارٹ کا ہے بدقسمتی تھی یہ کہ یہ تمام پاکستان کے سستی بجلائی پیدا کرنے میں کا پاور پلانٹ ہے لیکن بیس جولائے یہ آج ہماری پانچویں پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے لاکڑا پارز میں دھبنے بھی دیئے گئے ہیں روڈ بلاک بھی ہوئے ہیں اور اتھارڈی کو خطو کتابت بھی کی گئی ہے کہ بیس جولائے دو ہزار سترہ کو لاکڑا پاور آز کو پری پلانٹ کے طور پر آگ لگائی گئی تھی اور وہ آگ پلانٹ مینیجر غلام شبیر جتوئی جو وہاں کے ریزیڈنٹ ایجنیر ہیں انہوں نے اور ان کے ساتھ مدر علی ملا ان کے الیکٹرکل کے فور میں نے ان کی امام پر لگائی گئی تھی پاور آز کو چلانے کے لیے پچھلی گورنمنٹ کے پاس کوئی مطلب حکمت عملی تھی دو مہنے لیے اس گورنمنٹ کو بھی ہو گئے ہیں منسٹری بنی ہوئی ہے وفا کی وزیر انرگی پاور ڈیوین ہے وفا کی سیکیٹری انر پاور ڈیوین ہے لیکن کسی بھی قسمت کی حکمت عملی مطلب لاکھڑا پاروس میں نہیں ہے اسی حوالے سے میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ لاکھڑا پاروس میں اس چار مطلب تقریبا تنخائے بندے پاکستان واٹرن پاور پیغام یونی فیڈیشن نے اکیس تین دوزار اٹھرہ کو لاکھڑا پاروس کو چلانے کے لیے ہیدر آباد ہائی کورٹ کی ڈبل میچ میں پیٹیشن داخل کی تھی کہ لاکھڑا پاروس کو چلائے جائے اور ملازمین کو سیلری دی جائے لیکن ابھی لاکھڑا پاروس کو سیلری ملتی ہے وہ بھی پیغام یونی کورٹ کے طور پر لیکن سترہ آگست دوزار اٹھرہ کے بعد آج آپ دیکھ لیں چار آگست چار سپٹمبر ہو گئی ہے اسی مہینے کی تنخواہ جو ہے لکھڑا پاروس کے ملازمین کو اب تک نہیں ملی